پتہ نہیں ہر ممکن سہتہ پردان کیا جائے آپ کو بتاتے چلے گی سہر کے ٹاؤن دھنا چھیدر کے چترے ٹوڑی روڈی ستھت رام چندر کاسینات کپڑا دکان میں گروہ وار کی سام سوڈ سرکیٹ کے کارن اچانک آگ لگ گئی تھی دیکھتے ہیں دیکھتے آگ نے وکرال روپ لے لیا تھا کپڑے کی دکان میں بھیسن آگ لگنے کی کارن کرلوں کی سمپتے جل کر راک ہو گئی ہے آگ کے وکرال روپ لینے سے دکان کے سامنے کے حصے میں لگے سی سے بلاسٹ کے بعد لوگوں میں افرہ تفریم مچ گئی گھٹنا کے سونچنا پا کر ٹاؤن دھانا کے ایس آئی سرویس کمار ام سمند کمار پولیس بل کے ساتھ گھٹنا سل پہ پہنچے لوگوں کو سمجھا بھجا گروہ نے ساندھ کر آیا اس کے ترنت بعد فائر برگیٹ کو بلائے گا اس کے بعد کافی مسکت کے بعد آگ پر اہل سبح تک کابو پایا گیا وہی رام چندر کاسینا دکان کے مالک اسوانی کمار نے بتایا کہ وہ چتر ٹوڑی روڈ میں قریب تیس ورسو سے اپنی دکان چلا رہے ہیں اور دکان میں قریب بیس شٹاف کام کرتے ہیں گروہ کی سام جب دکان میں سبھی شٹاف اپنا کام کر رہے تھے تب ہی دکان کو اوپری تلے میں سوٹ سرکیٹ کے کارن اچانک آگ لگ گئی پہلے دکان سے دھوہا نکل رہا تھا دیکھتے ہیں دیکھتے اچانک آگ بھڑک اٹھا اور آگ نے بھی کرال روپ لے لیا آگ لگنے کارن دکان میں رکھے قریب ڈیڑھ کروڑ کے کپڑے پوری تر جل کر راکھ ہو گیا حالانکہ دکان کے کسی بھی شٹاف تا تھا دکاندار کو کسی پرکار کی ہتا ہت نہیں ہوئی ہے وہیں اس گھٹنا کے بعد پروبیدہ کانور عالم نے کہا کہ انہوں نے جلادی کاری اور وریادی کاریوں سے بات کیا ہے کہ ہر ممکن کوشس کیا جائے کہ ان کو معابجہ دیا جائے کو بھی جل جل ہٹایا جائے بہت دکانہ گھٹنا ہے اس طرح کی گھٹنا ہونے سے جن کے جو ہے لوئی جا پاری تھے بہت ہی جو ہے بیچارے مربحات ہیں اور تمام لوگوں کا ان کا بہت بڑا جو ہے لاؤس بھی ہوا بہت ساری جو ہے چینیں جل گئی سمپتی جل گئی اب ان کو نشت روپ سے لیرا مانگ ہے کہ ان کو معابجہ کے روپ میں ہر طرح سے بھرپائی ہونے چاہیے یہاں کے لوگوں کا کانا ہے کہ دمکل سائن سمیں پہنچ جائے تو آگ کب کب بھو جاتا اتنا بڑا حاصل نہیں ہوگا دیکھئے پرساسن نشت روپ سے ہم تو یہاں تھے نہیں ماننے جو ہے ہم لوگ جب بیدائک رہتے تھے تو نشت روپ سے کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں رہتے تھے لیکن جو ہے جب کوئی اپنے جھٹنا ہوتی تھی تو اس سمیں ہم لوگ ضرور اپنے منیٹنگ کرنے کا کام کرتے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ ابھی جو پرساسن چاہے ڈی ایم ہو ایس پی ہو تمام خاص کے جلہ ادھکاری مہدے ہر سمیں ہر پل پبلک کے ڈومین میں رہتے ہیں یہ پہلا جو ہے جلہ ادھکاری ہے جو آپ کو تمام پبلک کے بیچ میں اپنا فیس بک بھی ڈالنے کا کام کرتے کہ ہم کس جگہ کون سے کام میں اور کہاں کرتے ہیں اور کجھا بھی لیتے ہیں ان کے سنگیان میں جو ہی بات گئی دیکھیں یہ رات کا سمیں تھا اور نشی طرف سے رات کے سمیں میں افرہ تفری ہوتا ہے میرے ساتھ بھی سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے اب اس کو وردی پہننے میں بوٹس کسنے میں تھوڑا بہت تو دیر ہوتا ہی ہے لیکن جو ہی جو ہے سنگیان میں گیا پرساسن کے اور جو ہے وہاں اگری فائر برگیٹ کے پاس وہاں لوگوں نے جو ہے اس پر تہریت کروائی کیا اور پرساسن کے تمام لوگ موجود ہو کر اس پر سنگیان لینے کا کام کیا آگے بھی ابھی کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ یہ دیوال گرنے والی ہے ابھی ہم نے ڈی ایم سے بات کیا ہے ڈی ایم صاحب اس پر پوری طرح مستعدہ ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت اس کو جو ہے اس کو ڈیمولیس کرانے کا بھی کام کریں گے اور جو لا ایٹ یا جو بیوستہ جو ہے کی کمی ہے ان کو جو ہے درست کرنے کا بھی کام انہوں نے بھروسا بھی دیا